پیر آف بلاوڑا شریف کی جگہ پہ اگر میرے جیسا کوئی دنیا دار بندہ ہوتا نا میں اس کو ٹانگوں پہ واپس ہی نہ آنے دیتا یہ شخص سرہ سر جھوٹ کی بنیاد پر پہلے اس نے جھوٹی ٹوپی پہنی جھوٹی ویسکوٹ پہنی جھوٹے بال لگائے جھوٹا ناٹک کیا اور کہا یہ ٹرک ہے یہ نفسیاتی مریض ہو گیا ہے اس کا کوئی علاج کروائیں بکھلا گیا باولا ہو گیا ہے خود ہی آپ بنے ہوئے ہیں منصف جناب آپ کو کس نے تھاٹی دے دی ہے یہ کون سا طریقہ دو ماہ ہوگیا آپ نے زبان چھوڑی ہوئی ہے اتنی لمبی ہمارے جو ذمہ دران ہیں جو آدارے ہیں وہ بھی تاکہ انہوں نے اقرار کو شیٹ اپ کال کیوں نہیں دی یہ میرے سامنے ٹیبل پہ بیٹے تو صحیح کسی دی یہ تین منٹ سے زیادہ میرے سامنے نکال جائے بندہ میں سٹیپ پیچھے جا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیر خطیب صاحب کے حوالے سے جو تحقیق اقرار صاحب نے کیا اس میں وہ گہرہ کروڑ کی جائدات بھی لے آتے ہیں پھر جو ان کا ایک چیز ہے کہ جو مریض ان کے پاس آتے ہیں شفاق کی غر سے کبھی ان کی آنکھوں سے موتی نکلتے ہیں کبھی موز سے سوئیاں نکلتے ہیں تو اس حوالے سے بھی مجھے بتائی گا کہ یہ سٹنٹ جو ہے یا اس کو جو بھی نام آپ دینا چاہیں اقرار صاحب نے خود بھی پرفارم کر کے دکھایا دیکھیں اقرار صاحب سٹنٹ کرتے رہے ہیں میں ایک سوال کا جواب میں دوں گا دوسرے کا ڈاک صاحب دیں گے میں یہ دوں گا کہ انہوں نے جو گیارہ عرب رپے کی بات کی ہے دیکھیں وہ سولہ کروڑ پر جا کے اقرار صاحب کی سانس پھول جاتی ہے ناسیں پھول جاتی ہے ان کی اور اس سے آگے وہ جائے نہیں پا رہے سار گیارہ عرب کی بات ہے تو پھر گیارہ عرب کو پورا کر کے دکھائیں نا کیوں سولہ کروڑ کے اوپر جا کے آپ کی باس ہو گیا اور میں آپ کو بتاؤں میں نے پہلی جو چار ریجسٹریان تھی چار چیزیں تھی کھول کے رکھ دیں اور پورے ہمارے پاکستان نے دیکھ لیا کہ یار یہ جو رپورٹنگ کر رہا ہے یہ بندہ رپورٹنگ کر رہا ہے اور یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے الزام لگا رہا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم نے عوام کے سامنے ثبوت کے ساتھ رکھیں اور میں نے ایک ایک چیز دکھا دی کہ اقرال حسن صاحب نے کہا مجھے کوئی ایک ختم انبوت کا سینٹر دکھا دے میں نے ختم انبوت اس سینٹر کے اوپر جا کر لوگوں کو دکھا دیا یہ لیں جی پہلا ختم انبوت سینٹر جو کہ تقریبا 60% کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر لوگ شفا کے غرض سے آتے ہیں اور پیر حق خطیب صاحب جو ہیں وہ ان کو دم کرتے ہیں تو اس دم کی نویت کے بارے میں بتائے گا کہ کتنے لوگ صحتیاب ہو جاتے ہیں آپ ریسپونس ریٹ کی بات کر رہے ہیں دیکھیں جو حقائق پہ چیزیں ہیں نا ابھی تک لاکھوں لوگ ایسے آن کیمرہ ویڈیوز میں موجود ہیں جو ٹھیک ہوں ہیں علی مراد نام ہے نا سر علی بھائی شفا اللہ کے خزانوں سے آتی ہے اور اللہ کے پاس صحت اور شفا کے اور رزق کے بے پناہ خزانے ہیں بادشاہ سرکار صرف دم کے مکلف ہیں پیر آف بلاورا شریف یا ایسے جتنے پیرانے اعظام ہیں علماء اکرام ہیں مفتی حضرات ہیں یا جو ان شیطانی عملوں کے جادو ٹونے کے ماہر بھی لوگ ہیں ان کے ذمہ ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ ہے دم اللہ کی کلام پڑھ کے پھونک مارنا شفا اللہ نے دینی ہے اب اس میں سے زیادہ تر لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ ہمارے مشاہدے کی بات لیکن ان لوگوں کا کیا ہے جو اکرارل حسن صاحب اپنی ویڈیوز میں دکھا رہے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم شفا کی غرصے گئے ہیں لیکن معاملات اس حساب سے ہم نے پائے نہیں اکرارل صاحب نے کبھی ایک ویڈیو اپنی آئیڈی سے یہ بھی لگائی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہوا ہے آپ تصویر کا روح ہی غلط دکھائیں گے آپ یہ سفید یہ آف وائٹ پینٹ ہے تو آپ یہی دکھائے جائیں گے آف وائٹ پینٹ ہے اس کے پیچھے ایک آپ کا سٹوڈیو ہے آپ کا کیمرہ جائے گا ہی نہیں تو آپ کیسے لوگوں کو آپ نے ایک روح ہی دکھایا اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ بیس سال میں بیس لوگ نہیں دکھا پا رہے ہیں اور کیا پتہ وہ گئے بھی تھے آپ اٹھ کے کہہ دیں مہنگیا تھا تو یہ تو لے آئیں گے یہ تو تیار بیٹھیں ہیں ہم نے سینکڑوں یوٹیوبرز کو جو بلکہ اب تو جو سیٹلائٹ چینلز ہیں ان کے لوگوں کو انوائٹ کر کے ان کو ہم نے لوگوں میں بھیجا جائیں خود جائیں آپ کا کیمرہ آپ کا لوگو ہے آپ جا کے خود دیکھ لیں اور جو وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد سے جو ویڈیوز اب جا کے یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا ایکسپرٹس نے بنائی ہیں سب جھوٹی ہیں یہ اکیلہ سچا ہے میں آپ کو علی بھائی یہ انشور کرتا ہوں کہ یہ شخص یہ سراسر جھوٹ کی بنیاد پر پہلے اس نے جھوٹی ٹوپی پہنی جھوٹی ویسکوٹ پہنی جھوٹے بال لگائے جھوٹا ناٹک کیا اور کہا یہ ٹرک ہے ایک بات جب یہ ٹرک کے ذریعے وہ اکیل نومی صاحب کے ٹرک کر رہا تھا جب جہنون مریض سامنے آیا وہ خاتون جو بتا رہا ہے کہ یہ پکی ٹھکی ہے ان کی مریضہ رہی ہے تو پھر اس کے کان کو ٹیلی فون لگا کر دم کروا کر وہ چیزیں نکلوانے کی ضرورت کیسے پڑ گئی بیانیاں تو آپ کا اسی بات پہ ہی دفن ہو گیا کہ دم تو چیز ہی کوئی نہیں تھی پہلے اب کان کو کلام پاک کی آیات مقدسہ پیچھے کوئی شخص پڑ رہا ہے اور وہ خاتون الٹیاں کر رہی ہے اور اس کے موں سے چینیں نکل رہی ہیں تو طریقہ تو پھر دم والا مستند ہو گیا نا آپ خود کروا رہے ہیں پہلے آپ خود انکار کر رہے ہیں یار کسی ایک بات منافقت بھی اتنی کریں جتنی لوگ سہپ آئیں یا لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ آپ جھوٹ اتنا بولیں جو سمجھ میں آ جائے جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے اس نے کان کو فون لگایا پیچھے سے ایک کاری صاحب ہیں حافظ صاحب ہیں پیر صاحب ہیں عامل ہیں جو بھی ہم ان تک پہنچ گئے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے میں سپیسیفکلی اس ویڈیو کی بات کر رہا ہوں جو یہ چونکہ صبح دوپیر شام جس طرح بندہ میڈیسن کی ڈوز لیتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نفسیاتی مریض ہو گیا ہے اس کا کوئی علاج کروائیں بکھلا گیا باولا ہو گیا ہے سمجھ نہیں آ رہی جانا کدھر ہے آگے الحمدللہ ہم اہل حق کہلے سچ لوگ ہیں اور آپ دنیا کے کسی پلیٹ فارم پر کہیں گے یہ میڈیا کے علاوہ میڈیا میڈیا کھیل لیا اور کھیلنا ہے اور کھیل لیں پاکستان کا کوئی پلیٹ فارم ہو الحمدللہ علماء تشریف لائیں ہم ان کو ایک ایک چیز بتائیں اور پھر جو بندہ ہم سے ہو کے آتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں بتائیں اقرار کھڑا کھاں ہوا ہے ٹھیک ہو گیا بیانیا آپ کا پہلا بیانیا یہاں دفن ہوا جب آپ نے کسی صاحب علم کا اس کو کان کو ٹیلی فون لگایا اور پھر ان کی جو وہ آیات مقدسہ اس بی بی کے کان میں تلاوت کر رہے ہیں اس کو چھپانے کے لیے آپ نے اپنی ویڈیو میں میوزک دے دیا کیسے ڈرامے باز اور آپ کو ذرا شرم نہیں آتی پگڑیاں چالتے ہوئے آپ پوچھیں تو صحیح دیکھیں بیانیاں دفن ہونے کے قریب جا رہا ہے یہ خول اٹھا کے آگیا جی عملہ ہو گیا بھائی سیف سیٹی آتھارٹی کہاں گئی اربون روپیہ کے کیمراز لگے ہوئے ہیں اور ڈی ایچے پاکستان کا ہائی سینسٹیو ایریہ ہے ڈی ایچے کے اپنی خفیہ سیکیورٹیک کیمراز ہیں آپ کو لگتا کہ اگر اداروں کے جانب سے ایف آئی آر ریجسٹر کی گئے کچھ نہ کچھ تھا ایسا ایسا تھا تو سامنے تو آئے نا سر ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں اس کی اپنے گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیجز نہیں ہیں کیا خیال ہے یہ روزانہ چوتھے دن اس نے کہیں نہ کہیں پنگا گیا ہوتا ہے تو اس کے گھر کی سی سی ٹی وی نہیں ہیں ایک بندہ اس کے گھر پہ آتا ہے پہلے وہ آوائی فائرنگ کرتا ہے پھر وہ سترہ منٹ بعد آتا ہے پھر وہ اسی جگہ پہ دوسری آوائی فائرنگ کر کے چلا جاتا ہے یار ایک سیکنڈ میری بات ہے چھوٹے بھئی آپ نے بھی بات کی کہ وہ ایف ای آر ایف ای آر مینز فرسٹ انفرمیشن پورٹ یار ہر آدمی کا آکھ ہے وہ وان فائر پہ کال کریں ڈی ای ایچے میں کہیں بھی کوئی فائرنگ ہو تو کوئی ویسے وان فائر پہ کال کر دے پولیس کا پولیس الحمدللہ ہمیں اپنے اداروں پہ بڑا بروسہ ہے ادارے کبھی بھی کسی کی غلازت اور حرزہ سرائی پہ ایسے ارکتن دو دھائی ماں ہو گئے ہیں اس شخص کو نجائز یہ میرے سامنے ٹیبل پہ بیٹے تو صحیح کسی دیں یہ تین منٹ سے زیادہ میرے سامنے نکال جائے بندہ میں سٹیپ پیچھے جائے یہ آپ چیلنج کر رہے ہیں سر کئی دفعہ کہہ چکا ہوں میں ایک دفعہ چھوڑیں یہ بادشاہ کی بات کرتا مجھے تو جانتا بھی کوئی نہیں ہے میرے سامنے تین منٹ ٹکے دکھا دے اس موضوع پہ کہ اس شخص نے اس کے کان پہ فون کیوں لگایا ٹھیک ہو گیا دوسری بات جب آپ کہہ رہے ہیں گیارہ عرب ہے تو پیش بھی تو کرے نا گیارہ عرب کہہ کے سولہ کروڑ گیارہ لاکھ کی ریجسٹریز ٹوٹل مالیت جن کی بن رہی ہے اتنے کا ایک اسلامباد میں پلوٹ نہیں آتا ٹھیک ہو گیا اور پھر وہ ہماری خریدی ہوئی بھی نہیں ہے ہم کسی سے دو پیسے یا کوئی بندہ ہمیں آکے کہتا ہے نا یہاں مسجد اور یہ چیزیں بننی ہیں ہماری ایک سو گیارہ رکنی کمیٹی ہے ہم پہلے سکروٹنی کر کے جاتے ہیں یہ کوئی مزاق نہیں چل رہا ہے یہ پیر آف بلاوڑا ہے یہ گدی الحمدللہ اور یہ روحانیت کا سلسلہ ہے اور یہ حضور غوث پاک کا حضرت عبدالقادر جلانی کا فیض ہے وہاں لنگر چل رہا ہے لوگ آ رہے ہیں اور لوگ دیکھیں اس کی اتنی حرزہ سرائی بکواس اس کی غلیز زبان کے باوجود آپ جا کے دیکھ لیں آج بھی آستانہ اور اسی رونک سے اسی آبوتاب سے آباد ہے اور لوگ آ رہے ہیں لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا مجھ سے لکھوا لیں یہ جو اس نے آخری یہ کھیل ہے انشاءاللہ یہ اس کو بھی موکی کھانی پڑے گی دیکھیں اگر آپ کے پاس ویڈیو نہیں ہے کسی کے پاس نہیں ہے اتنی دیر گزر چکی ہے سوال تو بنتا ہے نا کیوں آپ منصف بن گئے ہیں خود ہی آپ بنے ہوئے ہیں منصف جناب آپ کو کس نے تھاٹی دے دی ہے دیکھیں آج جنرلسٹ اگر آپ ہمیں مطلب لے کے آ رہے ہیں آپ کریں نشاندہی کریں فالو آپ چلائیں پھر فالو آپ چلائیں یہ کونسا طریقہ دو ماہ ہوگیا آپ نے زبان چھوڑی ہوئی ہے اتنی لمبی اور میں تو اس بات پہ مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے جو ذمہ دران ہیں جو آدارے ہیں وہ بھی تاک انہوں نے اقرار کو شٹ اپ کول کیوں نہیں دی کہ اگر آپ کے پاس ثبوت رہی ہے تو کیوں آپ زبان پر زبان ترازی چلائے جا رہے ہیں دوسری بات لوگ کہتے ہیں کہ انتظامیہ سوئی ہوئی ہے اقرار صاحب بھی کہہ رہے تھے بھائی اسلام باد ہے کوئی انتظامیہ نہیں سوئی محصوف آپ غلط پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں انتظامیہ کو سب پتہ ہے کہ یہاں پر جو ہونے والے کام ہیں یہ سارے ٹھیک ہیں ہم نے بھی کھول کر انتظامیہ کے آگے ایک ایک چیز رکھ دی ہے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اترے ہوئے ہیں بدماشی کے اوپر ٹھیک ہے اور آپ ہمارے جو یوٹیوبرز ہمارے بھائی ہیں نوجوان نسل ہیں آپ ان کو ورگلا رہے ہیں اپنی ریٹنگ کے چکر میں اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں میں علال اعلان آج اس پلیٹ فارم سے کہتا ہوں کہ حق میڈیا پہ جائیں دیکھیں اقرال حسن نے جتنے بیان دیئے تھے الحمدللہ میں نے ان کو ثبوت کے ساتھ پیش کیا ہے آئیں ہم آپ کو دوبارہ آپ تمام دوستوں کو دکھانا چاہتے ہیں لیکن خدا کا نام ہے یہ جو انتشار کرنا چاہ رہا ہے یہ جو فساد کی طرف اللہی کے جانا چاہ رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ مین سٹریم کا کوئی آدمی نہیں ہے یہ چاہ رہا ہے کہ میں ان لڑکوں کو استعمال کروں اس یود کو استعمال کروں ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے دیکھیں یہ بھی ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہیں میں ان تمام سے کہوں گا کہ واللہ اپنی ریٹنگ کے چکر میں کہیں اس کا ہندہ نہ بن جائیں مت جائیں اس طرف جھوٹ کی طرف سچ جانے سچ جان کر دیئے سچ میں طاقت ہے سچ میں کامیابی ہے پیارے آقا کریم کا بھی فرمان ہے کہ سچ بولو خواہ تمہیں کچھ بھی ہو جائیں سچ بولیں تو آپ کے سویل صاحب آپ کی نزدیک ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے کچھ عرصہ پہلے بھی دربار میں گئے تھے اکرارالحسن صاحب تو ایسا دوبارہ کرنا چاہیے میڈیا کے نگرانی میں کہ اکرارالحسن صاحب موجود ہوں پیر خطیب صاحب موجود ہوں اور ان کے ماہ بین جو بھی معاملات ہیں اس پر سچ کا سچ ہونا چاہیے میری باہ سنے سنے لگا ہوں کہ آخر اکرارالحسن صاحب کو جو جو چیزوں کی تکلیف تھی انہوں نے اویس ربانی صاحب کو بھیجا اویس ربانی صاحب نے وہی سارے سوالات جو اکرارالحسن صاحب نے ان کو لکھ کر دیا تھے کیا انہیں جواب نہیں مل گیا تھا آخر کیا وجہ بنی کہ اکرارالحسن صاحب محبت سے بھی تو بات کر سکتا اگر میں آپ کو علی صاحب کہہ سکتا ہوں تو مجھے اوئے کرنے کی تب ضرورت پڑتی ہے جب میں نے معاملے کو خراب دیگر اوہ یار مجھ سے میں نہیں اقرار کو جانتا کیا بات کر رہے ہیں مجھے بہت پتہ ہے کہ ہم کس کو کب صاحب کہتے ہیں اور کب کس کو وے کر دیتے ہیں جب ہم نے تھنگا فساد کرنا تو آنے سے پہلے ہم نے ایسی غلازت بکی کیا ایسے ہوتا ہے اگر آپ مجھے مطلب ماظر کے ساتھ میں آپ کو یا آپ کے والد کے مطالب کوئی ایسی بری بات کروں کیا مجھے اب اندر آنے دیں گے دیکھیں نا ان کا ان کا ان کا ضرف دیکھیں میں یقین مانے میں پیر آف بلاورہ کو مطلب میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ عالی ضرف آدمی ہے لیکن اتنا بڑا ضرف کوئی بندہ کہاں سے لان سکتا ہے کہ یہ یہ کل کا لونڈا ہے یہ یہ اٹھ کے ان کے والد صاحب کے قبر مبارک کو اڈا کہہ دے اور پھر چل کے بھی ان کے پاس چلا جائے اور پھر واپس بھی آ جائے یقین مانے پیر آف بلاورہ شریف کی جگہ پہ اگر میرے جیسا کوئی دنیا دار بندہ ہوتا نا میں اس کو ٹانگوں پہ واپس ہی ننانے دیتا یہ پکی بات بتا رہو کوئی بندہ میرے والد صاحب کو گالی دے کے اور میرے ہی گھر آ جائے اور آ کے کہے میں کیمرے لے کے گز گیا ہوں یار تماشا ہے لاکھوں لوگ وابستہ ہیں لاکھوں مریدین ہیں جذبات ہمارے ان کو ٹھیس پہنچی ہے یقین مانیں بادشاہ سرکار نے نہ علال اعلان کہا تھا کہ یہ جس طرح آیا ہے نہ اس طرح واپس جانا چاہیے جی ادروائز یقین کریں ادروائز لوگوں کے جذبات جو ہے نا ان کو بہت زیادہ دیر تک کنٹرول نہیں کیا جا سکتا